موسیقی میں بتایا کہ کچھ داخلی کیفیات ایسی تھی جسے آپ کو راہ ملی اس کتاب کے لئے جہاں بنیادی طور پر یہ ہے کہ نات کا محول چونکہ شروع سے تھا گھر میں تو منظرالکونین صاحب اور تمام ان کے ہم اثر ان سے پہلے کے اور ان کے بعد کے تمام احباب سے جو ہے وہ رابطہ بھی رہا تو اس کے نتیجے میں لیکن داخلی کیفیات مجھے چونکہ متاثر سب سے زیادہ انہوں نے کیا تھا تو داخلی کیفیت یہ تھی کہ گناہوں سے لبرے زندگی تھی اور ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو کچھ ایسا کام ہو جائے کہ کوئی روزہ معاشر سرکار دوالم کمو دکھانے کے لائق ہو جائیں تو اس کی اس کیفیت میں جو ہے یہ میری سامنے یہ بات رکھی کہ تمہاری منظرالکونین صاحب سے اتنی نیاز مندی ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ تمہارا کچھ بنے لہٰذا میں نے کوشش کی بڑی بات ہے میں بھی میرے ناظرین بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی سنیک آوش کو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے میں سوال آپ سے اب یہ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کی محافل بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے گھر پر بھی بحمد اللہ آپ کے والد صاحب کی زیر سر پرستے بھی پاکستان کے تمام ہی بڑے لوگوں نے جو نات کے حوالے سے بڑے قادا ورنان انہوں نے پڑا بھی ہے سنایا بھی ہے وہ بھی محال آپ کے سامنے ہیں آج کا محال بھی نات اور عداب نات کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں آپ نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین یہ بات بھی جانے کہ آج کا نوجوان بھی نات اور عداب نات کے حوالے سے اپنے ذہن میں کیا بات رکھتا ہے دیکھئے اس زمن میں 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 سب سے پہلے حفیظ طائب صاحب کا ایک شیر یہاں کھوٹ کرتا ہوں وہ آپ کے سوال کا میرے حوالے سے کچھ جواب دے لے گا باقی میں کچھ بات کرتا ہوں طائب صاحب فرماتے ہیں وضو جو کرتے ہیں عشقوں سے میرے لفظ و خیال تو پھر وجود میں آتی ہے نات پاک حضور کیا بات ہے سبحان اللہ تو چونکہ نات جو ہے یہ ظاہری دکھاوے کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے بے شک ایسا نہیں ہے اس میں تمام روحانی اور باطنی کیفیات کا اظہار جو ہے وہ نات میں بلکہ طائب صاحب بھی فرماتے ہیں دل کا سب درد کر بیاں اس میں نات ہے سلسلہ حضوری کا کیا بات ہے تو جو نات آپ کو سرکار دو عالم کی دہلیز تک نہیں لے جاتی نا کیا بات وہ اس میں کچھ گنجائش ہے اور اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارا ماضی میں نات خانی کا جو مطلب ایک اسلوب تھا جو ایک ماحول تھا یقیناً اب اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے اور اس میں بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ ہمیں اپنے مشایخ ہمیں اپنے شائر عدیب یعنی جو تمام شعبوں کے لیجنڈز جن کا نات سے تعلق ہے ان سے وابستہ ہوں گے تو نات کا اسلوب بہتر ہوگا اور اس کی جو ہے وہ ریوائیول شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ اس شعبے میں اللہ رب العزت نے کام کرنے کے لیے اگر پیدا کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتری کے اثار ابحمد اللہ کہ ہماری نوجوان نسل بھی اس بات کو بڑا کینلی دیکھتی ہیں آپ ظاہری بات ہے نوجوان نسل کے نمائندے کے طور پر ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے میں چاہوں گا کہ رمضان شریف کے حوالے سے اپنا کوئی پیغام یہ بڑی بابرکت گھڑیاں اس پاہ مبارکہ کی چل رہی ہیں آپ نوجوان نسل کے نمائندے ہونے کے طور پر ہمارے ناظرین کو رمضان شریف میں اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں محسد صاحب رمضان شریف چونکہ ایک خاص رحمتوں کا مہینہ ہے بے شرد لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رحمتیں رمضان شریف سے پہلے بھی ہوتی ہیں اور رمضان شریف کے بعد بھی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں مجھ سمیت ہم سب یہ کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں اپنا ایک خاص ماحول بنا لیا اور اس کو صرف رمضان شریف تک محدود کر دیا لیکن رمضان شریف کی جو ہمیں خاص لطافتیں اور ہمیں جو خاص کیفیات نصیب ہوتی ہیں بے فضلحی طالعہ ہمیں اس کو اپنے باقی تمام مہینوں میں بھی کنٹینو رکھنا چاہیے تاکہ ہم اگلے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم نے پچھلے رمضان سے یہ یہ کچھ اپنی کیفیات کو بدلا تھا لہٰذا ہم اگلے رمضان کے لیے پہلے سے بہتر ہے بہت خوبصورت بات اپنے کی اللہ کرے کہ ہمیں یہ استقامت مل جائے کہ ہم سال کے باقی مہینے بھی اسی پس منظر میں گزار ہیں اس طرح رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح تو تعدبی سفر کا آغاز بھی آپ نے فن نات سے وبستہ ایک عظیم شخصیت سے کیا ہے تو چند اشار بطور حدیعہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحت اللفظ میں آپ اپنے لکھے ہوئے پیش کرمائیے گا جی میں پیش کرتا ہوں آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کے بس واہ کیا خوب ہے آج پھر آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کے بس حاضری کے شوق نے لی ایسی ینگڑائی کے پس آہا کیا بات ہے سبحان اللہ اور لب کوئی کھولے نہ کھولے دل سے دے دے بس صدا لب کوئی کھولے نہ کھولے دل سے دے دے بس صدا آپ کے دربار میں ہے ایسی شنوائی کے پس بھر واہ کیا کہنے کیا اچھا مصر ہے سبحان اللہ اور جب معافی مانگ نے پہنچا تیری سرکار میں اللہ اکبر جب معافی مانگ نے پہنچا تیری سرکار میں اپنے جرموں سے مجھے ایسی حیاء آئی کے پس اللہ اکبر دفعہ تن پھر آنسووں کے ہو گئے چشمے روان ہاں ہاں دفعہ تن پھر آنسووں کے ہو گئے چشمے روان خوف سے یہ روح میری ایسی تھرائی کے پس اللہ اکبر روتے روتے جب میں اپنی جان سے جانے لگا یک با یک پھر اس طرف سے یہ صدا آئی کہ بس اللہ اور مدھت احمد کہاں اور بے ہنر ارسل کہاں اللہ اکبر نات خود سرکار نے اس طرح لکھوائی کہ بس بڑی بات کیا بات سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ مختلف ناظرین آپ نے سمات کی گفتگو بھی تاعت اللفظ بن نات کا نظرانہ بھی جناب ارسلان احمد ارسل کا میں یہاں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس دھرتی میں اللہ رب العزت نے بے پناہ پوٹینشل ہمیں عطا فرمایا ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ وہ پوٹینشل ہم ایکسپلور کر بائیں اور نوجوان نسل میں جو خوبیاں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اے کاش کہ ہم اپنی قوم کے لیے اس فائدے کو استعمال کر پائیں آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں یہاں ناد شریف کا نظرانہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کی بہت بڑی نامور شخصیت جوان العمری میں ان کا ایک بڑا مقام ہے فن ناد کے اندر میدان ناد کے اندر جناب سید زبید مسود شاہ صاحب شاہ صاحب یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ کتاب بھی سید مندرل کونین شاہ صاحب کی حوالے سے بھی ہم نے تعریف کروائی اور آپ کو بھی یہ عزاز اور شرف حاصل ہے کہ اسی وقت ادر شخصیت کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے بھی ناد سیکھی میری بہت بڑی سعادت ہے بڑی بات اب بتائیے گا کہ ہمارے اس پروگرام میں کون سے نادی آشار کا انتخاب ہے ہمارے ناظرین کے لیے میں جناب مظفر وارسی کی ایک ناد پاک چند آشار بیش کرنے کی ساتھ تحاصل کروں گا ہمارے ناظرین ہمارے ناظرین ایک بے نام کو ایزاز نہ سب میر جائے ایک بے نام کو سب میر جائے کاش مدہ پیمبر کال کب میر جائے ایک بے نام کو آدمی کو بہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا ہمارے ناظرین آدمی کا بہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگ ریزوں کو جاہاں جنب شیلب ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ سنگ ریزوں کو جاہاں جنب شیلب مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب تو گھر میں بھی مصافر کی طرح رہتا ہوں اللہ سبحان اللہ رہتا ہوں کیا خبر ایز نے حضور مجھے کب مل جائے اللہ اکبر کیا خبر ایز نے حضور مجھے کب مل جائے مجھے اللہ اکبر دینا پیسکو میں مجھے کو محبت اپنی دینا پیسکو میں مجھے کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں سب میں جائے اک بینا مجھے 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 کیا بات بہت خوب سبحان اللہ محترم ناظرین جناب مظفر وارسی علی رحمہ کا زمزمہ انار سید زبی مسود شاہ صاحب پیش فرما رہے تھے اس کے ساتھ ہی مارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت سے کبل میں انتہائی ممنون ہوں اپنے محزز مہمانوں کا جنابی ارسلان احمد ارسل صاحب آپ تشریف لائے سید زبیب مسود شاہ صاحب آپ تشریف لائے میں بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور پروگرام کو رونک بکشی محسرم ناظرین اس کے ساتھ ہی رمضان ماہ رحمان کی آج کی خوبصورت نشست کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس پیغام کے ساتھ اپنے بیزبان صفظر علی محسن کو اجازت دیجئے کہ ہمیں رمضان کے ہر لمحے ہر گھڑی اور ہر ساتھ کو اپنی بکشش اور مغفرت کی نوید بنانا ہے اللہ حافظ و ناظر موسیقی